بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکار ملازمین کے لئے تین بڑی خبریں وفاقی حکومت نے سرکار ملازمین پر بم گرا دیا وزیر خزانہ کا بیان وزیر آزم کا بڑا اعلان بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف ناظرین سکرین پر جو نوٹفکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام نوٹفکیشن نہیں ہے اس نوٹفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے ساٹھ فیصد ریگولر خالی اسامیاں ابولش یا ڈائنگ قرار دے دی ہیں یعنی ان اسامیوں کو ختم کر دیا گیا ہے پینشن بم بن چکا ہے روکنے کے لئے قانون سازی کرنی ہوگی وزیر خزانہ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پینشن ایک بم کی شکل اختیار کر چکی ہے اسے روکنا ہوگا پینشن اصلاحات پر جلد قانون سازی لائیں گے وہ منگل کو سینیٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ میاں محمد اورنگزیب نے وقفہ سوالات پر جوابات دیتے ہوئے کہا کہ زراعت کے شعبہ کا معیشت میں بہت عام کردار ہے زراعت فنانس کو بڑھانا ہے لائیو سٹاک اور ڈیری میں بھی فوکس کریں گے چھے وزارتوں کی رائٹ سائزنگ پر کام کر رہے ہیں ان پر عمل درامت کرائیں گے جو ادار نقصان میں چل رہے ہیں وہاں سے اربوں رپے بچا سکتے ہیں مزید پانچ وفاقی وزارتوں کی بندش یا رائٹ سائزنگ کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے دوسرے مرحلے میں مزید پانچ وزارتوں کی بندش یا رائٹ سائزنگ کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وزارت کامرس فوڈ سیکیورٹی وزارت ہاؤسنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ آف انویسٹمنٹ سے اس حوالے سے اس فارشات مانگ لی گئی ہے وزارت ہاؤسنگ نے پی ایچ اے کو وزارت ہاؤسنگ فانڈیشن میں زم کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی قائم کر دی ایڈیشنل سیکٹری ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمن سینئر جوائنٹ سیکٹری جوائنٹ سیکٹری ڈی جی ہاؤسنگ فانڈیشن میمبر ہوں گے چیف اگزیکٹیو پی اچ اے اور ڈیریکٹر بھی کمیٹی کے ممبر اور سیکٹری مقرر کر دیئے گئے ہیں آئی این پی کے مطابق وزارتوں کے خاتمے کے حوالے سے فارمولا سامنے آ گیا ہے وزارت سنت آئی ٹی کشمیر افیرز ہیل سرفسیز اور سیفران کے حوالے سے اس فارشات تیار کی گئی ہیں دستاویز کے مطابق وزارتوں کی ساٹھ فیصد خالی اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت کشمیر افیر میں وزارت سیفران جبکہ وزارت کامرس کو وزارت سنت اور پیداوار میں زم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جمع کشمیر کی پراپرٹیز کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دینے ازاد کشمیر اور جلگت بلتستان کانسل کے سٹاف کو کم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے وزارت آئی ٹی کے ادارے ن آئی ٹی بی کو بند کرنے اور ویٹیور یونیورسٹی کو وزارت تعلیم کے ماتحد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وزارت سنت کے ادارے سمیڑا کو وزیراعظم آفس کے ماتحد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل فرٹیلائزر کارپریشن اور ن ایف ایم آئی کو بھی بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ڈرگ ریگولیٹری آتھائیٹی کے مستقبل کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے پی ایم ٹی سی کی اٹھانوے خالی اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے